آدھا میں ہوں غزالہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دو کاغنیٹ اس وقت میں موجود ہوں دلی کے جامع مسجد کے بازار میں جو پچھلے دو سالوں سے رمضان کے دوران بند تھا اور اس طریقے کی رونقہ میں دیکھنے کے لیے نہیں مل رہی تھی لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پچھلے دو سالوں میں جو انہوں نے میس کیا ہے اس بازار میں بھی اور رمضان کو لے کر بھی اور اس بار انہوں نے کس طریقے کی تیاریاں کی گئی ہیں ان کے پاس کیا ہے اللہ پاک کو آفر کرنے کے لیے وہ ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا پوری پرپریشنز انہوں نے اس بار کے رمضان کے لیے کی ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سواب کمانے کا مہر آ رہا ہے میں نے کلی نوربوک میں بہت ساری پلاننگز کی ہے میں نے سوچا ہے کہ میں نے پلاننگ کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے فالو کرنا ہے اور بہت ساری ایسے مسٹیک ہوتے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں کر کے میں سوچیوں میں اس گناہوں کے معافی مانگوں اور کچھ ایسے کام کروں جو کہ میں نے سک نہیں کیا فیجر میں سری کرتے ہیں دن میں روزہ نماز تراغی پڑھنا دن میں بات ہوتے ہیں دو سال سے جو کوویٹ کے وجہ سے پورا مارکٹ بند تھا کیسے لگ رہا ہے اس بار مارکٹ بھلا ہے رونک ہو رہی ہے سارے لوگ آ رہے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے ابھی تو ہلکا ہی چل لیا ہے ہلکا ہی چل لیا ہے اب جیسے ہی دس رمجان ہوگا ترابیہ ختم ہوگی تو کام بڑھے گا پھر اور بھی محل چمکے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاروں طرف وہ جو رونک دو سال سے کوویٹ نائنٹین کے وجہ سے چلی گئی ہے وہ لوٹ آئی ہے لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں کچھ لوگ سوائیاں لے کر جا رہے ہیں کچھ خجور لے کر جا رہے ہیں بچے چھوٹے وہ ڈیکوریشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں مسجدوں کو صاف کر دیا گئے پچھلے دو سالوں سے ترابیہ کی نماز جو مسجدوں میں نہیں ہو پا رہی تھی وہ اس بار مسجدوں میں ہوگی اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ اور نائری جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے تو ہم سب مسلمانوں کو اس کا احتمام کرنا چاہے اور اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کرے روزے رکھے اور خرچات کرے اور زکاة دے اور صدقہ دے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں حمیدی ماہر حمضان میں فائدہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کریں